بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آسان قیمتوں پر اشیاء کی فرامی ہے تو اس سلسلے میں ہم نے میٹنگز کی ہیں تاجر برادری کے ساتھ اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو آن بورڈ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ سستہ بازار قائم کیا ہے اس سستہ بازار میں مارکیٹ میں جو ریٹس ہیں اس سے چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کم قیمتوں میں ملے گی فار اگزامپل اگر آٹے آٹے کی بیس کلو کا بیگ ہے تو اس میں ساٹھ روپے کی سبسیڈی ہم دے رہے ہیں ساٹھ روپے اس کا ریٹ کم ہوگا اس طریقے سے گی میں چار روپے پر کیجی گی کم ہے اور یہ سب چیزیں ایک جگہ پہ ہم آویلیبل کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی خریدار آتا ہے تو اس کو چیزیں صرف کم قیمتوں پہ ہی نہ ملے بلکہ جو ضروری اشیاء ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ملے تو یہ ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس چیز کو کامیاب کرنا ہے اور جو سستہ بازار کا ٹائمنگ یہ جو ہے وہ گیارہ سے چار بجے ہے یہ بہت امپورٹنٹ اگر آپ نے کوئی کوریج کرنی بھی ہو تو گیارہ سے چار بجے کریں اور آپ کی تاؤن کی ہمیں ضرورت ہے دیکھیں جیے سستہ بازار تو ایک پوائنٹ ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ انتظامیہ جو ہنہ صرف اور صرف سستہ بازار تک کی اپنی انرجیز اور اپنے ٹائم کو رسٹرکٹ کریں ہم انشاءاللہ پورے سواد میں پورے مالکنڈ ڈیویجن میں بلکہ صوبائی حکومت پورے صوبے میں ہم اس چیز کا ہم نے میٹنگز بھی سلسلے میں کافی ہوئی ہیں اور کافی جو ہماری ذلی انتظامیہ ہے یہ متارک ہے کہ ہم پرائیسز کے اوپر کنٹرول ہو اور جو پرائیسز جو پرائیس ریویو کمیٹی نے تیہ کی ہیں اس کے مطابق لوگوں کو اشیاء ملیں اور آپ یقین کریں کہ جو ملاوٹ کرے گا یا جو جو ملاوٹ کرے گا یا جو قیمتوں سے جو متعین قیمتیں ہیں اگر اس سے زیادہ کی چیزیں فروغ کرے گا وہ پورا صرف اس کا دکان پورے رمضان کے لیے سیلنی ہوگا بلکہ اس کو پورا رمضان جو ہے نا جیل میں گزارنا پڑے دیکھیں جی بات اس طرح ہے کہ میں خود بھی بازار میں نکلوں گا انشاءاللہ سوات میں بھی اور مالکان ڈیویجن میں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ پچھلے رمضان میں اتنا ریٹ تھا اور اس رمضان میں اتنا ریٹ ہے آپ برائے مربانی اگر آپ کو کوئی ایسا سبزی فروش گوش فروش یا کوئی اور آپ کو دکاندار نظر آتا ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں میری ٹی میں ادھر جائیں گی اگر میری میں خود جاؤں گا میں خود جانے کیلئے تیار ہوں یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں انشاءاللہ پرائیسز کنٹرول میں ہیں جہاں پہ کنٹرول میں نہیں ہے ہم نے کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم ہم نے کمپلینٹ کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے آپ کمیشنر کو ریپورٹ کریں آپ ڈیپٹی کمیشنر کو ریپورٹ کریں ہمارے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سہیبان ادھر موجود ہیں مجیسٹریٹ موجود ہیں آپ ریپورٹ کریں ہم برپور کاروائی کریں گے تینکیو سو مچ